بارہ اکتوبر انیس سو نینانوے کو پرویز مشرف نے اقتدار پر قبضہ کیا تو اس وقت کے وزیراعظم نواز شریف کے خلاف تیارہ سازش کیس شروع ہوا تاثر یہی تھا کہ نواز شریف کے دوست ممالک آئیں گے اور انہیں بچا لے جائیں گے لیکن ہوا یہ کہ نواز شریف کو عدالت نے سزا سنائی پھر صدر نے سزا معاف کر کے انہیں بیرون ملک جانے کی اجازت دی ریمنڈ ڈیویس کی پرواز سے قبل بھی اس کے خلاف کیس کو دیت کے ذریعے منت کی انجام تک پہنچایا گیا راج کی عدالت میں بڑا فرق ہے وہ فیصلے غلط تھے اسی لیے سپریم کورٹ نے وہ سارے کیسز تیارہ سازش کیس اور ہیلیکوپٹر کا جو کیس تھا اس کو سیٹسائٹ کر دیا تھا آج کی عدلی آزاد ہے وہ کسی کے انفلونس میں نہیں ہے انہوں نے کسی نے نواز شریف کا حلف نہیں اٹھایا جہاں تک جنرل پرویز مشرف کی بات ہے کب پرواز کرتا ہے میں نجومی تو نہیں ہوں لیکن میرا خیال ہے کہ اس کی جان چھوٹی جائے گی کسی طرح سے ملکی تاریخ بتاتی ہے کہ معاملہ سنگین ہو یا سیاسی ملزم کو عدالتوں پر اعتماد ہو یا نہ ہو فیصلہ تو آتا ہی ہے یہ اور بات ہے کہ بعد میں ڈیل ہو جائے شاید اسی لیے پرویز مشرف کے معاملے پر بھی ہر کوئی عدالتی فیصلے کے انتظار کا مشورہ دیتا ہے میں تو کہتا ہوں کہ پہلے تیارہ نہیں ہونا چاہیے جو یہاں پہ ایک نظام ہے عدالتی نظام ہے جو لوگ اس پر فخر کرتے ہیں پھر آج کل عدالتی نظام پہ تو اس کے فیصلے کا میرا خیال میں انتظار ہونا چاہیے مشرف کو عدالت پر چھوڑ جیا جائے وہ کیا فیصلہ کرے گی اس کے بعد اس پر بات سوگی اثار بتا رہے ہیں کہ حکومت عدالتی فیصلے سے قبل پرویز مشرف پر رحم نہیں کھانے والی فیصلے کے بعد صدر کو ان پر رحم آ جائے تو یہ بات کی بات ہے ارکان پارلیمنٹ کہتے ہیں کہ ماضی کے برعکس عدالتیں اب زیادہ آزاد اور خند مختار ہیں اس لیے عدالتی فیصلے سے قبل پرویز مشرف کا بیرون ملک جانا بعیدہ ذمکان ہے کیمرہ میں عابد علی کے ساتھ مشیر چودری دنیا نیوز اسلام آباد